اسلام علیکم، آج میں پیتھا شیئر کر رہی ہوں دہی پانیر بنانے کی ریسپی جو کہ یہ ایک بہت آسان اور سمپل سی ریسپی ہے اور اس کو بنانے کی بس کچھ ٹپس ہیں بس ان کو فالو کریے ایک دم پرفیکٹ آپ کے قریب ان کر تیار ہوگی تو چلیے دیکھ لیتے ہیں دہی پانیر ہم کس طرح سے بنائیں گے دہی پانیر بنانے کیلئے سب سے پہلے ہمیں دہی چاہیے تو 1.5 کپ یعنی کی سالے 300 سے 400 گرام ہم دہی لیں گے بیٹھ کر لیں گے بلکل لمفری کر لیں گے اس طرح سے جس سے کی ہماری گریوی ایک دم اسموتھ اور سلکی بن کر تیار ہوگی دہی پانیر بنانے کیلئے دہی آپ کو بالکل تازہ لینا ہے باسی دہی مت لیجے گا ورنہ پھر گریوی میں وہ ٹیس نہیں آئے گا اور دہی آپ کو پلین لینا ہے یعنی کی کھٹا یا پھر میٹھا دہی نہیں لینا ہے تازہ پلین دہی استعمال کیجے گا اور اچھی طرح سے بیٹھ کر کے رکھے گا جیسے بلکل لمفریز کو کر کے رکھ لیجے گا اب ہم اس میں کچھ مسالے ڈال دیں گے تو 1.5 ٹیسپون میں کشمیری لال مرچ کا پاورڈر ڈال رہی ہوں اور ایک ٹیسپون کے قریب اس میں ڈال دیں گے نارمل ریگولر لال مرچ ایک ٹیسپون بھونے وے زیرے کا پاورڈر ڈالیں گے آدھا ٹیسپون سے کم حلدی کا پاورڈر ڈالیں گے اور 1.5 ٹیسپون ڈالیں گے دھنیا کا پاورڈر اور ایک ٹیسپون کے قریب نمک ڈال دیں گے یا پھر ٹیسٹ کے حساب سے آپ ڈال دیجئے کا اچھی طرح سے مکس کر دیں گے تو یہ دہی ہمارا مسالوں کے ساتھ ایک مکشر اس کا ریڈی ہے اس مکشر کو ابھی رکھ دیتے ہیں ایک سائٹ میں پانیر میں نے ہاں پر لیا ہے تقریباً 300 گرام اس میں ہم کچھ مسالے آٹ کر دیں گے جس سے کہ پانیر میں ایک فلیور آئے گا اور ایک چوتھ ہائی ٹیسپون بس نمک ڈال دیں گے کیونکہ ہم گریوی میں نمک ڈال دیں گے تو زیادہ نمک نہیں ڈال دیں گے اور ایک ٹیسپون ڈال دیں گے اس میں کسوری میں تھی اور بس ہلکہ ہلکہ ہاتھوں سے اس کو مکس کر دیں گے سارے مسالے پانیر میں اچھی طرح سے کوٹ ہو جائیں بس تب تک اس کو ملائیں گے اب ہم یہاں پر ایک پین لے لیں گے جس میں ہمیں پانیر کو فرائی کرنا ہے اور اس میں بس ایک ٹیبل اہ سپون کے قریب تیل کو گرم کر لیں گے تیل کے گرم ہو جانے پر ہم اس میں پانیر کے پیسس ڈروپ کر دیں گے اس طرح سے اور اب ہم 2 سے 3 مٹ کے لیے پانیر کو سائٹس بدل بدل کر فرائی کر لینا ہے تو یہاں پر پانیر کی سائٹس بدل بدل کر میں نے اس کو فرائی کر لیا ہے تو اس کو رکھ دیتے ہیں ایک سائٹ میں اور اب ہم اس کے گریوی بنا لیتے ہیں تو گریوی بنانے کے لیے ہم ایک پین لے لیں گے اور اس میں ڈالیں گے تیل تو میں یہاں پر 1 تھرڈ کپ تیل کا استعمال کر رہی ہوں تیل کے گرم ہو جانے پر اس میں ایک ٹی سپون ڈال دیں گے سفیز زیرہ ایک سے دو لال مرش ڈال دیں گے دو انچ کا دوالچینی کا ٹکڑا اس میں ڈال دیں گے اور دو سے تین تیز پتے اس میں ڈال دیں گے اور بس ہلکا سے ان کو کریکل کر لیں گے اور اب ہم ڈال دیں گے اس میں پیاز تو یہ تقریباً دو میڈیم سائز کی پیاز ہیں جو کی ہیں ایک کپ اور پیاز کو ہمیں لائٹ پنگ ہو جانے تک فرائے کر لینا ہے بس یہ ہلکی سی پنگ کش ہونا شروع ہوگی تب ہم اس میں باقی کے مسائلے ایٹ کر دیں گے تو یہ دیکھیں پیاز ہماری لائٹ پنگ ہونا شروع ہو گئی ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے ادرک اور لہسون کا پیسٹ تو ایک ٹی سپون ادرک اور ایک ٹی سپون لہسون کا پیسٹ میں اس میں ڈال رہی ہوں اور تھوڑا سا اس کو بھون لیں گے جیسے کہ ادرک اور لہسون کی جو کچھے سمیل ہے وہ ختم ہو جائے گی ادرک اور لہسون کو ایک سے ڈیر منٹ بھوننے کے بعد جو ہم نے دہی اور مسائلوں کا مکسر تیار کیا ہے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اس پوائنٹ پر گیس کی فلیم کو لو کر دیجے گا یا پھر بند کر دیجے گا اور اس کو اچھی طرح سے ملا دیجے گا اور جب دہی اس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے تب گیس کی فلیم کو آن کر دیجے گا اور میڈیوم فلیم پر لگتار چلاتے ہوئے اس کو پکائیے گا اس پوائنٹ پر اس کو چلانا مت چھوڑے گا ورنہ اکثر دہی پھٹ جاتا ہے لگتار چلاتے ہوئے اس کو جب تک پکا لیجے گا جب تک دہی میں اوبال نہیں آ جاتی ہے تو یہاں پر دہی کے مکسر میں اوبال آنے لگی ہے تو اس کو تھوڑا سا اور بھون لیتے ہیں جسے کی جو ہم نے اس میں مسائلہ ایڈ کی ہیں اس کی جو کچھے سمیلے وہ ختم ہو جائے جب تک ہمارا مسائلہ بھون رہا ہے ادھر ہم ایک پیسٹ بنا لیں گے تو یہ بیس بائیس ٹوٹے وے کاجو ہیں اس کو ہم مکسی کے جار میں ڈالیں گے اور اس کا ایک پیسٹ بنا لیں گے اگر آپ کاجو یوز نہیں کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ مغز یوز کر لیں یا پھر آپ بادام بھی یوز کر سکتے ہیں ادھر ہمارا مسائلہ بھون چک ہے اور تیل بھی اوز آؤٹ ہونے لگا ہے تو اب ہم نے جو کاجو کا پیسٹ بنایا ہے وہ پیسٹ ہم اس میں ڈال دیں گے اور ایک سے دیر منٹ کے لیے اس کو اور بھون لیں گے ہمارا مسائلہ تیار ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تقریباً 1 تھرڈ کپ کے قریبان اس میں پانی ڈال ہے سو سے ایک سو بیس ایمیل ہوگا اور اس کو ملا دیں گے اب ہم نے جو پانیر فرائی کیا ہے وہ پانیر ہم اس میں ڈال دیں گے اور بس اس کو دو سے تین منٹ کے لیے پکائیں گے کیونکہ آرڈی سب کچھ پکاوا ہے اس لیے اس کو بہت دیر ہمیں نہیں پکانا ہے تو اس کو ڈھک دیتے ہیں اور دو سے تین منٹ کے لیے پکا لیتے ہیں دھیمی آج پر لو فلیم پر دو سے تین منٹ پکانے کے بعد اب ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہمارا دہی پانیر بن کر تیار ہے اب میں اس میں تھوڑے سے ہر دھنیے کے پتے ڈال رہی ہوں ساتھ میں میں ہر ایمیج بھی اس میں ڈال رہی ہوں جس کو میں نے بیس سے سلٹ کر لیا ہے ملا دیں گے اس کو اور یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارا ایک دم پرفیکٹ گریوی بن کر تیار ہے دہی پانیر کی تو چلیے اب ہم اس کو سرف کر لینا ہے اور اس طرح سے ہماری دہی پانیر کی بہت ہی تیسٹی گریوی بن کر تیار ہے امید کرتی ہوں ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی ٹرائے ضرور کیجئے اور اپنی فیڈبیکس مجھ کو ضرور دیجئے گا آپ کا دہی پانیر کیسا بنا اور اگر آپ کو ریسیپی پسند آئیے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکر کرنا نہ بھولیے گا اور میرے فیل بک پیج کو بھی فالو کر لیجئے گا لنک ڈسکرپشن باکس میں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ